بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبی میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے آنے والے چوبیس گھنٹوں میں مزید اس کے مطلق کہہ دیا گیا ہے کہ مزید بارشیں ہو سکتی ہیں ساتھ میں آپ کو کچھ ویڈیو کلپ میں دکھا جاتا ہوں یہاں پر جو حال یا حالات چل رہے ہیں ان کے مطلق یعنی کہ مختلف شہروں میں ریاض بریدہ خائل اور جدہ میں بارش ہوئی ہے مدینہ منورہ میں بھی طبوک میں بھی مکہ میں بھی بارش ہوئی ہے اس کے بعد تائف میں بھائی بارشوں کا تو ریکارٹ ٹوٹ رہا ہے اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہاں پر شاہر میں آپ کے ساتھ پہلے کلپ شیئر کر دوں آپ گنفیدہ سے یہ کلپ لیا گیا ہے ایک بہت خوبصورت قسم کہا جی آپ دیکھنے وہ کیا ہے جی یہاں پر دیکھنے آپ ایک اونٹ ہے جی اور وہ پانی میں میں نے ایسے پہلی دفعہ دیکھا ہے بارش میں اونٹ کیسے نہ آتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ گنفیدہ ہے میں نے اس شہر کا بھی وزر کیا ہوا ہے اگر آپ جاتے ہیں جزان کی طرف تو آپ کو رستے میں شکے گنفیدہ اور یہ تمام طرح سیٹیز وغیرہ یہ تمام طرح آپ کو رستے میں ملیں گے ابھی یہ کلپ آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد ابھی آپ کو جو بتانے والا تھا وہ یہ ہے جی کہ سعودی ریبیا کے مختلف شہروں میں مختلف شہرائیں بند کر دی گئی ہیں ان میں آپ کو بتا دوں میں یہاں پر حدہ روڈ کے مطلق آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں میں گاڑیوں کے لمبی لائنگ دیکھنے ہی لگی ہوئی ہے ہوا کچھ یوں رہا ہے جی کہ اگر آپ اس وقت ٹائف کا سفر آپ سیلسگیر انکیبیر کی طرف سے جا رہے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ حدہ روڈ سے سفر کرنے کی سوچ رہے ہیں تو حدہ روڈ بند ہو چکا ہے جی یہ کلیے کر دوں میں ریاض کے کچھ بڑے روڈز بند کر دی گئے ہیں انڈر پاس بند کر دی گئے ہیں اس کے بعد حائل میں بھائی روڈ بند کر دی گیا ہے اور حائل میں ایک ویڈیو میں نے ایسی بھی دیکھی ہے ساتھ میں یہاں پر لاس میں آپ کو وہ بھی دکھاتا جانوں کہ ایک موبائل ٹاور یعنی کہ زین کا ہو گیا سٹی سی کا ہو گیا یا موبائلی کا ہو گیا جس کمپنی کا بھی یہ ہے وہ بھی دیکھنے گرا ہوا ہے یہ بھائی لائی مناظر ہے جی حائل شہر کے یعنی کہ حائل شہر میں بھی طفان اور بارشوں کا سلسلہ جا رہی ہے تو ٹاور ایک بھائی نیچے گر گیا ہے تو حائل شہر کے بھی کچھ روڈ اور بریدہ میں میں نے کچھ ویڈیو کلپ دیکھی ہیں دفعال بندری کی گارییں کھڑی ہوئی ہیں اور دوریت کی گارییں کھڑی کر دی گئی ہیں کچھ روڈ بند کر دی گئے ہیں تو آپ بھائی جو ان شہروں میں رہتے ہیں تو جدہ تو ویسے اوپن ہے یہ اوورال کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے جدہ تو مکہ کے لیے جو روڈ ہے وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے کلوز کیا گیا تھا لیکن اب بھی اس کو ری اوپن کر دیا گیا ہے تو آپ ان شہروں میں رہتے ہیں تو تھوڑی احتیاط کیجئے گا بارشوں کا سلسلہ کافی چل رہے ہیں ابھی آپ کس شہر سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں مجھے کمیٹ میں یہ ضرورت آئیے گا